بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخر ٹرم نے انکشاف کیا ہے کہ یو اے اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی ڈیل پر دستخط کی تقریب وائٹ ہاؤس میں ہونے جا رہی ہے جبکہ یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ مزید پانچ ممالک اسرائیل کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا ہے اسرائیل میں احتجاج مزید پرتشدد ہو چکے ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو یو اے کے ساتھ مل کر جتنے ڈرامے کر لے ہم نیتن یاہو کی حکومت گرنے تک احتجاج جاری رکھیں گے جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے حالیہ دورہ سعودی عرب کے بعد میڈلیس میں نئی تبدیلی آنے جا رہی ہے اور این امکان ہے کہ اس دورے کے بعد اسرائیل اور یو اے کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے اس کی سعودی عرب مخالفت کا اعلان کرے جبکہ اسرائیل نے عربوں پر الزام لگائے ہیں کہ وہ کرونا وائرس پھیلا کر اسرائیل پر جاریت کر رہے ہیں اس بیان کے ساتھ ہی اسرائیل اور یو اے کے درمیان حالیہ دوستی کی قلعہ کھل چکی ہے ہماس نے اس ڈیل کو رکوانے کے لیے مختلف جہادی تنظیموں سے رابطے شروع کر دیئے ہیں جبکہ ترکی نے ہماس کے لیڈروں کو ترکی کی شہریت دینے کا اعلان کر دیا ہے اور بارہ اہم ترین ہماس کے سینئر رہنماؤں کو شہریت دی جا چکی ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہماس ترکی میں بیٹھ کر اب اسرائیل پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے یعنی فلسطین کا مقدمہ عربوں کے ہاتھ سے نکل کر اب ترکی کے ہاتھ میں چلا گیا ہے جس کی وجہ سے عربوں پر کافی پریشر آ چکا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی اور پاکستان مل کر کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ لڑیں گے اور اس کے نتیجے میں او آئی سی میں بڑی تبدیلی کا امکان پیدا ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان پر امریکی عدالت میں مقدمات کے بعد اب سعودی عرب پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ چین کی مدد سے خفیہ نیو کلئر پروگرام شروع کر رہا ہے اور امریکہ کی جانب سے در پردہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ سعودیہ چین سے دور رہے اور اسرائیل کے ساتھ ہونے والی ڈیل کو سپورٹ کرے جبکہ چین سے لڑائی کے لیے تائیوان کو امریکہ نے باسٹھ بلین ڈالر کے ایف سولہ تیارے فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے یعنی ساؤچ چائنہ اور میڈلیز کا محاص ایک ساتھ کھولنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام یو اے اور اسرائیل کے درمیان قائم ہونے والے رشتوں کے بعد خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل اور یو اے کے درمیان ٹیلی فون سرویس پہلی بار بحال کر دی گئی ہے جس پر اسرائیل کے ٹیلی کمیونکیشن کے وزیر نے یو اے کو باقاعدہ مبارک بات کا پیغام بھیجوایا ہے جبکہ ایران کی جانب سے یو اے کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایرانی بحری جہازوں پر حملے ہوئے تو یو اے اس کا ذمہ دار ہوگا کیونکہ اسرائیل کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کی صورت میں این ممکن ہے کہ یو اے کی بندرگاہوں پر اسرائیل آ کر بیٹھ جائے اور حال ہی میں انڈین رفائل تیاروں کی الدفرہ ائر بیس پر آمد نے بھی یو اے کے حوالے سے کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہیں یروشلم پوس کا کہنا ہے کہ یو اے کے ساتھ پیس ڈیل کے بعد پانچ مزید ممالک کی جانب سے اس ڈیل میں شریک ہونے کا امکان ہے جس میں بہرین، امان، قطر اور مورو کو شامل ہیں جبکہ اخبار کا سعودی عرب کے بارے میں کہنا تھا کہ اس کی طرف سے اسرائیل کو کھلم کھلا سپورٹ کرنا بہت مشکل ہوگا لیکن غیر اعلانیہ طور پر میڈلیز کے کئی ممالک اسرائیل کے ساتھ کوپریشن کرتے آئے ہیں لیکن حالیہ واقعہ پر سعودیہ کی خاموشی نے بھی کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہیں اسی طرح قطر کے بارے میں اسرائیلی اخبار کا کہنا تھا کہ قطر شروع سے ہی اسرائیل سے تعلقات رکھنا چاہتا تھا جبکہ حماس کی لیڈرشپ کو اپنے پاس رکھ کر اس نے حماس کو اسرائیل پر حملوں سے بھی روکے رکھا تھا یعنی قطر وکٹو کے دونوں طرف کھیلتا رہا ہے ایک طرف وہ حماس اور اخوان کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور عرب ممالک میں بغاوتوں کو ہائی لائٹ کرتا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے جبکہ فروری دو ہزار بیس کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف نے قطر کا دورہ کیا تھا یعنی اندرون خانہ بہت سے معاملات چل رہے تھے اس لیے حماس کی لیڈرشپ ترکی شفٹ ہو چکی ہے حماس کے بارہ سینئر لیڈرز کو ترکی کی شہریت دی جا چکی ہے جبکہ دس فروری دو ہزار بیس کو یہ خبر بھی ریپورٹ ہوئی تھی کہ ترکی کی گورنمنٹ نے خلافت عثمانیہ کے دور کی پروپٹی کی تفصیلات فلسطینیوں کی حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ جو اسرائیلی آبادکار غیر قانونی طور پر فلسطینی زمینوں پر قبضے کرتے رہے ہیں اس کے خلاف فلسطینی کیس فائل کر سکیں ترکی کی حکومت کے پاس اس وقت 36000 پیج پر مشتبل آرکائیف فائلیں ہیں جس میں فلسطینیوں کی زمینوں کی آنرشپ کے حوالے سے تمام تر تفصیلات موجود ہیں ان حالات میں کہ جب آرمی چیف جنرل باجوہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو رہے تھے اس سے ایک دن پہلے ہی سعودی سفیر کی اہم ملقات جنرل راہیل شریف سے بھی ہوئی تھی جس میں اہم امور پر بات چیت ہوئی واضح رہے کہ موجودہ حالات میں اسلامک ملٹری الائنس کی تشکیل اور اس کی افادیت پر بھی سوالات اٹھ رہے تھے اور جنرل راہیل شریف کی وطن واپسی کی خبریں بھی میڈیا میں گردش کر رہی تھی اور اگر معاملات سعودیہ اور پاکستان کے درمیان تیہ نہیں ہوتے تو جنرل راہیل شریف یا تو مستقل طور پر یا پھر آرزی طور پر رخصت لے سکتے ہیں اسی لئے سعودی سفیر کو جنرل راہیل شریف سے ملاقات کرنا پڑی اور این ممکن ہے کہ اس ملاقات کا مقصد اسلامک ملٹری الائنس کو مزید ایکٹیویٹ کرنا ہے دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے ایرو ٹو نامی انٹی بیلیسٹک ائر ڈیفینس سسٹم کا تجربہ کیا گیا ہے جس کے بارے میں اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ بیلیسٹک میزائلوں کے علاوہ نیو کلئر میزائلوں کو بھی روک سکتا ہے نیو کلئر میزائلوں کی بات کر کے گویا پاکستان کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ نیو کلئر ہتیار اسلامی ممالک میں اس وقت صرف پاکستان کے پاس موجود ہیں واضح ہے کہ 27 فروری کو جب انڈیا اور پاکستان کی جھڑپوں کے پیچھے اسرائیل کے ملوث ہونے کی اطلاع ملی تھی تو پاکستان نے اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے شاہین تھری میزائل گوادر کے قریب تینات کر دیا تھا اس کے فوراں بعد ہی امریکہ کو ایرو ٹو نامی سسٹم ہنگامی طور پر اسرائیل میں تینات کرنا پڑا تھا تاکہ بیلسٹک میزائل حملوں سے اسرائیل کو بجائے جا سکے لیکن اس وقت جنرل ڈیٹائر غلام مصطفیٰ نے یہ بیان دیا تھا کہ شاہین تھری میزائل کسی بھی ائر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے کر وار کر سکتا ہے جبکہ بیروت میں ہونے والے دھماکے اور یو ای اور اسرائیل کے نئے رشتوں کے بعد اسرائیل کا خیال ہے کہ پاکستان میڈلیس میں ایکٹیو رول پلے کرنے جا رہا ہے اور فوجی ایکٹیویٹی بھی اس خطے میں بڑھ سکتی ہے جس میں اسلامیک ملٹری الائنس جس کے سربرا جنرل راہی شریف ہیں اس کا بھی رول کھل کر سامنے آ سکتا ہے اور اس سارے معاملے میں چین کی سپورٹ بھی حاصل ہے جبکہ امریکی میڈیا نے الزامات لگانے شروع کر دی ہیں کہ سعودی عرب چین کے ساتھ مل کر خفیہ نیو کلئر پروگرام شروع کر رہا ہے گو کہ ان الزامات کے اور بھی پسے منظر ہیں جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور چین اور روس سے دور رہنے کا بھی پیغام شامل ہے جبکہ ساد الجابری جو سابق انٹیلیجنس سربرا اور سعودی وزارت داخلہ کا اہم مشیر رہ چکا ہے اس کی جانب سے حال ہی میں محمد بن سلمان پر اقدام قتل کے علاوہ ایک اور الزام لگایا گیا کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان ہی وہ شخص تھا جس نے روس کو شام میں مداخلت کے لیے موقع دیا یعنی روس کی شام میں کاروائی کے پیچھے سعودیہ کی سپورٹ حاصل تھی تاکہ امریکیوں کو وہاں سے بھگایا جا سکے ان الزامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اور سعودیہ کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے پر مزید معاملات خراب ہو سکتے ہیں خاص طور پر سعودی عرب کے اندر تخریبی کاروائیاں دھماکے اور مزید حملے جیسے واقعات کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ سعاد الجابری جو سعودی انٹیلیجنس کا سربراہ رہ چکا ہے اس کے پاس کافی خفیہ معلومات ہیں اور امریکی جنرلز نے بیان دیا ہے کہ یہ ہمارا انتہائی قیمتی اساسہ ہے اسے ہر صورت تحفظ فراہم کرنا ہے اور سعاد الجابری کی جانب سے دی جانے والی خفیہ معلومات پر سعودیہ میں تخریبی کاروائی کی جا سکتی ہے جبکہ آرمی چیف کے دورے کے موقع پر ہو سی باغیوں کی جانب سے بیلسٹک میزیل سعودی عرب پر داغا گیا جسے فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا اسی لئے پاکستان آرمی کا رول سعودی عرب میں بڑھنے جا رہا ہے جبکہ اسرائیلی وزیرعظم نیتن یاہو کی جانب سے یو اے کی ساتھ حالیہ ڈیل کے بعد بھی نیتن یاہو کی پریشانی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی اسرائیلی مظاہرین نے اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ یو اے اور اسرائیل کی حالیہ ڈیل کے بعد بھی اپنے گھروں کو واپس نہیں جانے والے جب تک نیتن یاہو کو عودے سے نہ ہٹایا جائے دوسری طرف امریکہ تائیوان کو باسٹھ بلین ڈالر کے ایف سولہ تیارے فروغ کرنے جا رہا ہے جس کے بعد ساؤ چائنہ میں کشیدگی مزید اروج پر پہنچ چکی ہے واضح ہے کہ یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب ایک دن پہلے امریکی میڈیا نے ریپورٹ کیا تھا کہ چین تائیوان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور چین کے بمبار جنگی جہاز فضائی مشن پر بھی روانہ ہو رہے ہیں اسی طرح چودہ اگس کے بعد ایلو سی پر بھی حالات کشیدہ ہو چکے ہیں اور خطے کی بدلتی صورتحال کسی بھی نئے واقعہ کو جنم دے سکتی ہے جس کے لئے مختلف ریاستیں پیش بندیا کر رہی ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ